سو آخرکار وہ دن آ گیا جس کا بہتوں کو انتظار تھا اور وہ دن یہ تھا وہ وقت یہ تھا کہ روحیت شرما نے لے لیا ہاردک پانڈیا کے لیے سٹائنگ جہاں ہاردک پانڈیا جن کو لگاتار ٹرول کیا جا رہا تھا جنہوں نے احمد آباد دیکھا جنہوں نے ہائدر آباد دیکھا اور جن کو پتا تھا کہ وان کھڑے بھی آنے والا ہے اور وان کھڑے میں تباہی بھی ہونے والی ہے وہ ہوئی بھی لیکن اس کے بعد روحیت شرما نے دل جیت لیا روحیت شرما کو جب ایسا لگا کہ یار اب زیادہ ہو رہا ہے افٹرال ایک ہی ٹیم کے کھلاڑی ہیں ٹھیک ہے گصہ ہوگا اس ٹائم پر جو ہوا ہوگا ہوگا یار روحیت شرما کمال کے کھلاڑی ہے یار لوگ کمال کے انسان ہے وہ اب دیکھو نا روحیت شرما کو جب کپتانی لی گئی کچھ نہیں بولا جب اتنی ٹرولنگ ہوئی جب اتنی باتیں ہوئی ہر طرح سے ہر طرح کی بات ہوئی کچھ نہیں بولا ان کے دل میں تھوڑا در ضرور ہوگا تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی لیکن اس سے آگے بڑھے جب اس سے آگے بڑھے آئی پیل آیا اسی ٹیم کے سامنے جہاں پر وہ راجہ تھے پیچھے چلنے لگے پرجا بننے لگے اور کچھ نہیں کہا جب پہلے میچ میں ہاردک پانڈیا پریشان کنفیوز دیکھے ان کی ہیلپ بھی کری جب پہلے میچ میں ہاردک پانڈیا روحش شرماؤ کہتے ہیں وہاں جاؤ نہیں نہیں وہاں وہ گئے اور جب دوسرے میچ میں ضرورت پڑی تو انہوں نے ہاردک کو کہا تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں کام کرا تھوڑا سا کوشش کری لیکن میچ ہاتھ سے نکل گیا بٹ اب تیسرے میچ میں جہاں آپ انہوں کو لگا کہ یار اب زیادہ ہو رہا ہے اب ہاردک کوئی ایسا لگتا ایک جھپی چاہیے ایک جادو کی جھپی جائیے کیونکہ پریشان تو ہیں ہاردک پانڈیا بھلے ہی اپنے چہرے پر وہ اگریشن دکھا دیں غصے والا لیکن پریشان تو ہیں پریشان اس لیے ہیں کیونکہ بہت ٹرولنگ ہو گئی خیر غلطی جواب کرتے ہو تو آپ کو اس کا انجام گھگتنا پڑتا ہے اور وہ انجام ہی ہے جو لوگ نہیں مان رہے ہیں جب ہی بات نکلی کہ ایم سی اے نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی ہاردک کو ٹرول کرے گا جو بھی ہاردک پر سوال اٹھائے گا اس کا بہت قرارہ جواب دیں گے ہم اور اس بندے کو اٹھا کر کے باہر پھیک دیں گے حالکہ بعد میں یہ کہا کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا بعد میں اس چیز کو فالس بتایا رومرز بتایا لیکن اتنا کافی تھا لوگوں تک میں یہ بات جانے کے لیے کہ ہم نہیں رکیں گے ہم نہیں مانیں گے آپ کو اگر ایسا لگتا ہے تو پورے کراؤڈ کو باہر بھیج دو لیکن ہم کریں گے اور لوگ بالکل اسی جوش میں تھے کچھ ویڈیوز تو ایسی بھی آئیں کہ جو روحش شرما کے سپورٹ میں بینرز لے کر کے فانس جا رہے تھے ان کو روک لیا گیا ان کے بینرز کو باہر ہی پھیک دیا گیا اور کہا کہ آپ ایسے ہی جاؤ اور ہمیں آج کچھ خاص بینرز دکھے بھی نہیں جسے ہم نے پہلے دکھے تھے کہ ممبئی چراجہ روحش شرما یا پھر ایکس وائی زی اور ہردک کو لے کر کے کافی نیگٹیو بینرز دکھے تھے وہ نہیں دکھے زیادہ ہاں شور ضرور ہوا بوئنگ ضرور ہوئی سنجیب آنجریکر نے سپورٹ ضرور کرا لیکن میچ کے دوران پر ہردک پانڈیا کا سپورٹ کرتے ہوئے جب روحش شرما دکھے تو بہت لوگوں نے کہا کہ شکریہ روحش شرما شکریہ اس لیے کیونکہ آپ نے بتا دیا اپنا بڑپن آپ نے دکھا دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں میرے ٹیم کا کھلاڑی ہے میرا کپتان ہے ہے تو کپتان ہی خیر مطلب پیپر پر ہی صحیح بٹھ ہے تو کپتان ہی میرا کپتان ہے میرا اوفیشل کپٹن ہے اور اگر لگاتار اتنی بوئنگ ہوگی چالیس پچاس ہزار لوگ اگر ایک کھلاڑی ہے خلاف اس طرح سے جائیں گے تو میری وہاں پر ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ وہ میرے لیے کر رہے ہیں ان کو تکلیف میرے لیے ہوئی ہے تو میں وہ انسان ہوں اگر میں کہوں گا چپ ہو جائے تو وہ پکا چپ ہو جائیں گے یاد ہے ویرات کولی ایک بار سٹیو سمیت کے لیے انہوں نے وہ سٹینڈ لیا تھا سٹیو سمیت کو جب بہت بوئنگ کی جا رہی تھی تو ویرات نے کہا تھا شانت شانت اور کراؤڈ شانت ہو گیا تھا کیونکہ کراؤڈ سنتا ہے ویرات اور وہی کراؤڈ جہاں روحش شرما والا کراؤڈ تھا جو روحش شرما کے فیانس کھڑے تھے ان کو پتا تھا کہ وہ سنیں گے اور اس وجہ سے روحش شرما نے سٹینڈ لیا شانت کرایا اور لوگوں نے ان کی بات بھی مان لی اور اس کے بعد ایسا لگا کہ ایک فلو بن گیا اس پوری بلو آرمی کا جو بلو آرمی ممبئی انڈینز کی تھی اور اس کے بعد لوگ دیرے دیرے اس بات کو ماننے لگیں کہ ٹھیک ہے یار اب روحش شرما کہہ رہے ہیں اب چپ ہو جاتا تو غیر اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے میچز میں ہاردک پانڈیا اسی طرح سے ٹیم کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں کیا اسی طرح سے جو روحش شرما نے کہا ہے کرا ہے ہاردک پانڈیا کے لئے سٹینڈ لیا ہے اس کے بعد کیا کراؤڈ تھوڑا شانت ہو جاتا ہے کیونکہ آنے والے تین میچز اور ہیں ابھی اسی وان کھڑے میں تو کیا آگے آنے والے میچز میں کراوڈ تھوڑا سپورٹیو ہوتا ہے یہ ابھی بھی وہ گصہ ہے وہ جنون ہے وہ جلال ہے جو نکلے گا اور بہت اونچا نکلے گا خیرے تو وقت ہی بتائے گا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا روحش شرما کے سجیسچر سے کچھ بدلاؤ آئیں گے کچھ چینجز آئیں گے آنے والے دنوں میں یا پھر ابھی اور گصہ ہے جو اور نکلنے والا ہے خیرے پیدا ہے جو کامل سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے 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 کو سبسکرائب کرتے ہیں